موسیقی موسیقی پاکستان سمیہ دنیا بار میں ہائپرڈر سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں نہ صرف اس جان لے وہ بیماری سے متعلق آگائی فرام کی جائے بلکہ ان کو وہ مکمل معلومات فرام کی جائیں جن کے وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں دنیا بار میں پانچ سم ملین سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں ہر بار میں شخص ہائپرڈرٹس کی کسی نہ کسی قسم کا شکار ہے جن میں زیادہ تعداد ایسے مریضوں کی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سے ہائپرڈرٹس کا شکار ہیں ہائپرڈرٹس کی پانچ اقسام اے بی سی ڈی اور ای ہیں جن میں اے اور ای ایسی اقسام ہے جو گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے جبکہ بی اور سی ایسی قسم ہیں جو کہ خون کی منتقلی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں ہائپرڈرٹس کی یہ قسم یعنی بی اور سی ایسی قسمیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا بار میں ایک ملین سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یہ وارث دن پر دن پھیلتا چلا جا رہا ہے ایک محتاط اندازے کا مطابق ملکی عبادی کا دس سے بارہ فیصد حصہ اس مرز کا شکار ہے ہائپرڈرٹس کا مرز جان لیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کا علاج احم آدمی کوہن سے دور ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ بنیادی سطح پر اس بیماری کی روک تھام اور اس کے علاج معاون ویکسین کی امام تک فرامی کو یقینی بنائے تاکہ بیماری سے پاک روشن پاکستان اور صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے مدسر قدیر چینل فائف لاہور